سعودی عرب اور خطر کے درمیان ختم ہو رہے اقتلافات پر بات کرتے ہوئے ایلیاز شرف الدین نے اپنا ایک ویڈیو پہ کام چال کیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محقو نیک توفیق عطا کرنے کی دعا کی دیکھئے ایلیاز شرف الدین کا کیا کہنا ہے میں اللہ کا شکر عبا کرتا ہوں امت میں یونٹی کے لیے الحمدللہ میں اللہ کا شکر عبا کرتا ہوں جی سی سی میں اتحاد کے لیے اہل السنہ میں اتحاب کے لئے الحمدللہ محمد سلمان کے یہ الفاظ تاریخی ہے کہ اہلین اہلین خوشاندید خوشاندی آپ کے آنے سے سعودی منبر ہو دیا آپ نے سعودی کو الیمنیٹ کیا ہے روشنی بھی تو مجھے یہ الفاظ بڑے پیارے لگئے ان کے بلکم کرنے والے اور میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً امیر خطر تمیمت تھانی نے بھی ضرور کچھ امدہ الفاظ سے ہی جوار دیا ہوگا یہ ایک بہت ہی اچھا مرحلہ ہے اور یقیناً رابزیوں کو اور ایرانیوں کو آگ لگی ہوگی اہل السنہ کے اتحاد سے اور وہ آگ پر چلے پر بیٹھے ہوں گے میں سمجھتا ہوں طبعہ پر بیٹھے ہوں گے کہتے ہیں ہمارے پاس خوشاندید آپ کا عشو میں خلید سے دنیا تک میر خمیلی آس جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب نے اپنی زمینی ہوای اور سمندری سرحدے قطر کے ساتھ کھول لئی ہے پہلے سعودی عرب نے دوسرے خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر خطر پر چند پامنیاں لگائی تھی اب اسے ختم کر کر اپنی ساری سرحدے خطر کے ساتھ کھول لئی ہے آج اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہے رسولیہ شراف الدین اگدائی اسلام ہندوستان سے جو اسلامی قانون اور جیو پولنکس میں مہارت رکھتے ہیں اور پیشے از ایک آئیٹی کنسلٹنٹی علیہ شراف الدین کئی ڈیبیٹ بھی ایٹنٹ کر چکے ہیں مختلف انوانات پر کئی نیوز چینلز پر اور مساجد میں خدے بھی دیتے ہیں آپ پیش کر بات جسے سلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر فرحہ بین میں اندر شوہ شوہ میں مجیبولانک لیزاک اللہ خیر آپ کو جسے شراف الدین جسے کے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ سعودی عرب نے اپنی ساری سرحدے زمینی، ہوائی اور سمندری قطر کے ساتھ کھول لی جائے آپ اسے کیسے دیکھوں میں اللہ کا شکر عبا کرتا ہوں امت میں یونیٹی کے لیے میں اللہ کا شکر عبا کرتا ہوں جی سی سی میں اتحاد کے لیے عربوں میں اتحاد کے لیے اہل سنہ میں اتحاد کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطر کے جو بھی ایک ایک اٹیٹیوٹ تھا وہ چاہے ایران کے خریب ہونا ہو یا حزب اللہ یا حماس کا سپورٹ کرنا ہو یا الجزیرہ وغیرہ جسے نیتورک کو یوز کر کر بہرین وغیرہ کے اندر پرابلمز کریئٹ کرنا ہو اس ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے سعودین ایک سٹرونگ ایکشن لے کر تین سال سے زیادہ وقت تک لینڈ سی اور ایر زمینی ہوای اور سمندری راستوں کا آراستہ منخطہ کیا تھا بارل بلوک کیا تھا لیکن اب سعودی رب نے الحمدللہ حالات ساملنے لگے میں اس کے لئے دعا دینا چاہتا ہوں امیر کوئیت مرہوم کو اللہ جنت نصیف فرمائے بڑی آرزو تھی ان کی کہ کسی طریقے سے جی سی سی متحد رہے ان کی زندگی تک نوہ سال کی عمر میں رمضان میں انہوں نے خطر سعودی رب کا ٹور بھی کیا تھا دورہ بھی کیا تھا تکہ مسئلے کو حل کر سکے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے جو جانشین بنے ہیں امیر نواف یقیناً بہت ہی بہترین محنت کی ہے اپنا جی جان لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ علیہ السعود کا برکتہ عفیت رب العالمین کنگ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اور محمد بن سلمان علیہ السعود حفظہ اللہ برکتہ و عفیت رب العالمین بڑے دل کے ساتھ وہ پروپوزل کو خبول کیا اور الحمدللہ کثیرہ جو راستے مقاطع ہوئے تھے بلوکیٹ تھا اس کو کھولا ہے اور الحمدللہ جی سی سی میں امیر خطر کو ملکم کیا ہے خوشان بیو کہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب ان حالات کو مینٹین کیا جائے اور ایسے کوئی حرکتیں نہ کی جائے جس سے آپس سے اختلافات ہو ایک دوسرے کو آگ لگانے والا کوئی کام ہو ایک دوسرے کو تکلیف دینے والا کوئی کام ہو ایسا کچھ نہ ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس مسئلے میں اتحاد امت کے اندر اور گلف کنٹریز کے اندر نصیب فرمائے پرولی مزید شرافدی تقریباً ساڑھے تین سال کے بعد ہم نے امیر قوت تمیم کو جی سی سی میں دیکھا آپ اس پر کیا ہوگئے میں یقیناً الحمدللہ اس سے بہت خوش ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتحاد اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے الحمدللہ اور نائتفاخی سے نقصانات ہوتے ہیں امیر خطر نے بھی دل بڑھا کر جی سی سی کا انوٹیشن ایکسپ کیا اور آج لینڈ کیا اور محمد بن سلمان نے بہت ہی سنہرے الفاظ اور سنہرے دل و دماغ کے ساتھ ان کو جو ویلکم کیا ہے خوش آمدید کہا ہے یقیناً خابل تاریف ہے اللہ برکت آفیت دے دونوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کی خوم کو اور ان کے ممالک کو محمد بن سلمان کے یہ الفاظ تاریخی ہے کہ اہلین اہلین خوش آمدید خوش آمدی آپ کے آنے سے سعودی منبر ہو دیا آپ نے سعودی کو الیمنیٹ کیا ہے روشنی بھی تو مجھے یہ الفاظ بڑے پیارے لگئے اور میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً امیر خطر تمیم اتھانی نے بھی ضرور کچھ امدہ الفاظ سے ہی جوار دیا ہوگا الحمدللہ یہ ایک بہت ہی اچھا ماشاءاللہ مرحلہ ہے اور یقیناً رابزیوں کو اور ایرانیوں کو آگ لگی ہوگی اہل سنہ کے اتحاد سے اور وہ آگ پہ چلے پہ بیٹھے ہوں گے میں سمجھتا ہوں طبعہ پہ بیٹھے ہوں گے کہتے ہیں ہمارے پاس مصر شراف الدین آگے چل کر اب سعودی عرب کے ایران کے ساتھ کیسے تعلقات رہیں گے ایران کے اگر ملا لوگ اپنی زہریلی پالیسی کو آگ لگانے والی پالیسی کو امت نے لڑانے والی پالیسی کو پیٹھ میں شراکھ اپنے والی پالیسی کو رابزی پالیسی کو یہودیوں کی پالیسی کو بند کر دے اور سلامتی اور آفیت کا معاملہ کرے خوتی آتنکوادیوں کو دہشتگردوں کو اور حسن نصر اللہ اور اس کے سیاتی دہشتگردوں کو مزائل سپلئے کرنا بند کرے پیسہ وغیرہ لگا کر امت مسلمہ کے اندر لڑائی لگانا اپس میں خطل عام کرانا سیریا یمن کی طرح اگر یہ بند کر دے تو یقیناً با یقیناً میں سمجھتا ہوں سعودی رب ویلکم کرے گا ہم جانتے ہیں کہ انگر عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے سعودی رب کے قیسہ آئیران کے احمد نجات کو بلایا تھا مکہ اے کارٹ کے اندر اللہ مقبرت فرمائے مکہ اے کارٹ جنت میں علی مخام لیکن عبداللہ کو علیہ سعود کو تو اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں ایک ایسا ویلکم کیا تھا پھر سے ویلکم کرنے تیار ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں زہریلے لوگ یہ حق نہ چاہیے یہ ختم ہونا چاہیے اور ان کی پولیسیز بدلنا چاہیے ایران کے منلوں کی پولیسیز تو یقیناً سعودی ویلکم کرے گا جیساً سب کو ویلکم کرتا ہے شکریہ حمد سر شاہدین ہمارے ساتھ جننے کے لیے شاہد محلک رحمت اللہ برکا ہم خریبی نظر رکھیں گے آگے سعودی عرب میں اور خلیج میں کیا ہو رہا ہے